اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لجبال پوائنٹ اور ہم کنسٹرکشن کے حوالے سے انفورمیٹک ویڈیوز وقتاں فوقتاں آپ کے لئے لے کر حضر ہوتے ہیں تو آج ہماری ویڈیو کا ٹوپک جو ہے وہ چپس کے ایسٹیمیٹ پہ ہے کہ ایک چپس کا فرش ڈالیں تو اس پہ ٹوٹل کاسٹ کتنی آتی ہے آج اس پہ تفصیلن میں آپ سے بات کروں گا تو تو تقریباً سکس مہت پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں جو ہے وہ سمٹ کا ریٹ اس وقت چھ سو دس روپے تھا اور جو چپس کا بیگ ہے اس کا ریٹ سو روپے تھا تو اس وقت کی جب آج ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہی کمنٹ کرتے ہیں کہ سار آج تو سمٹ پہ وہ ایک ازار روپے ہے تو کیسے اس کی کلکولیشن ہم نکالیں تو اس کی کلکولیشن تو آپ نکال سکتے ہیں آپ اپنے دماغ کو تھوڑا سا حضر کر کے ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں تو آپ اس کی کلکولیشن نکال تو سکتے ہیں بہرحال میں آج کے مجودہ ریٹ کے حوالے سے آپ کو ٹوٹل کاسٹ نکال کے پر فٹ بتاؤں گا تو اگر آپ یہ ویڈیو ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے میں تو آج کا ریٹ بتاؤں گا تو جب ایک سال کے بعد اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو جہاں جہاں پہ ریٹ ہمارے آج کے ہوں گے وہاں آپ نے ایک سال بعد والے ریٹ لگا کہ آپ نے اپنی کلکولیشن کر لینی ہے تو فارمولا وہی ہوتا ہے صرف آپ نے ریٹ آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے تو بلا تاخیر کیے چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چپس کا فرش اگر ہم ڈالتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ تین مین سٹیپ ہوتے ہیں سب سے پہلے پٹی فٹنگ ہوتی ہے پھر کچھا ہوتا ہے اس کے بعد برائی ہوتی ہے تو پٹی فٹنگ کے بعد کچھا عموماً ہم کرتے ہیں تو جو کچھا کرتے ہیں وہ پونی انچ اوپر پٹی چھوڑ کے ہم کرتے ہیں تو جو گیپ اوپر بچتا ہے جگہ بچتی ہے پٹی کے اوپر اس پہ ہم پونی انچپس کی برائی کرتے ہیں تو یہ تین مین سٹیپ میں نے آپ کو بتائے ہیں کچھا سوری سب سے پہلے پٹی فٹنگ کچھا اس کے بعد جیپس کی برائی تو یہ تین مین سٹیپ ہیں اس کے بعد جو ہے تو لاسٹ میں رگڑائی کا عمر لاتا ہے تو چلیں بلا تاخیر کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ جو ہے وہ پٹی فٹنگ کا ہوتا ہے تو پٹی جو ہے وہ دو کلر کی ہوتی ہے وائٹ اور بلیک بلیک رنگ کی پٹی جو ہے وہ نو سو روپے سیکڑا ہے تو یہ سیکڑے کے ساب سے بندل ہوتے ہیں تو یہ سیکڑے کے ساب سے ہی ملتی ہے آٹھ سو اور نو سو روپے سیکڑا تو پٹی فٹنگ کے بعد جو مرلہ آتا ہے وہ کچھے کا ہوتا ہے تو یہ دو انچ کی لیر بچھائی جاتی ہے تو اس پہ جو کاشٹ آتی ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں چپس کے فرش میں دوسرا مین سٹیپ کچھے کا ہوتا ہے کچھے کیے جاتے ہیں تو دو انچ کی لیر بچھائی جاتی ہے تو اس پہ جو کاشٹ آتی ہے وہ اور میٹریل آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ریت سات کیوبک فٹ چار سو روپے بجری تیرہ کیوبک فٹ پندرہ سو روپے سیمٹ ایک بوری ایک ہزار روپے تو یہ سب جمع کر کے انتیس سو روپے ہنڈریٹ سکیر فٹ کا ٹوٹل خرچ جو ہے وہ کچھے کی دو انچ کی جو لیر بچھائی جاتی ہے اس پہ آئے گا تو یہاں یاد رہے جو کچھا کیا جاتا ہے وہ پٹی کو اوپر سے پونی انچ آدھی سے پونی انچ پٹی کے اوپر جو گیپ بچتا ہے اس گیپ میں چپس کی بھرائی کی جاتی ہے تو کچھے کے بعد چپس بھرائی کا مرلہ آتا ہے ہنڈریٹ سکیر فٹ میں جو چپس ڈالنے کی کاسٹ آئے گی اس پہ بات کرتے ہیں اس میں چپس بارہ بوری لگے گی یہ تقریباً ہاف بوری بھری ہوئی ہوتی ہیں چپس کی ایک بوری میں چھے کیوبک فٹ چپس بھرائی ہوتی ہے آج کل جو چپس کا مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ تقریباً ایک سو چالیس روپے ہے تو ہنڈریٹ سکیر فٹ میں جو چپس لگے گی وہ بارہ بیگ اور یہ بارہ بیگ جو ہیں وہ سولہ سو اسی روپے کے بنتے ہیں اور چپس پورڈر دو بیگ یہ چار سو روپے اس کا ریٹ ہے تو سیمٹ دو اشار یا پانچ بیگ لگے گے اس کا جو ریٹ ہے وہ پچیس سو روپے ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ پینتالیس سو اسی روپے ہنڈریٹ سکیر فٹ چپس کی کاسٹ آئے گی تو مکمل چپس کے خرش کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پینسٹھ فٹ پٹی بلیک رنگ کی پانچ سو چاسی روپے کی بنے گی اس کے بعد جو کچھے کی کاسٹ آئے گی وہ انتیس سو روپے ہنڈریٹ سکیر فٹ کی آئے گی اس کے بعد کچھے کی اوپر جو چپس برائی کی جاتی ہے پونی انچ اس کی جو کاسٹ آئے گی وہ پانچالیس سو اسی روپے آئے گی تو ہنڈریٹ سکیر فٹ کی جو رگڑائی کی مزدوری بنتی ہے وہ پندرہ سو روپے بنتی ہے اس کے بعد یہ سارے کام کی جو مزدوری ہے وہ ہنڈریٹ سکیر فٹ کی پنتالیس سو روپے مزدوری بنتی ہے تو یہ ٹوٹل جو چپس کا خرش ہنڈریٹ سکیر فٹ پہ آئے گا وہ چودہ ہزار پینسٹھ روپے آئے گا یہ جو چپس کی ٹوٹل ہم نے کاسٹ نکالیا یہ ہنڈریٹ سکیر فٹ کی ہے اگر پر سکیر فٹ کی آپ کاسٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سو پہ تقسیم کریں گے تو آپ کی جو ہے پر فٹ کی کاسٹ نکل آئے گی تو پر فٹ کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ایک سو چالیس اشاریہ پینسٹھ روپے آئے گی تو فرض کریں اگر آپ کا چپس فرض چار سو پچاس فٹ ہے تو آپ نے اس کی کاسٹ کیسے نکالنی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا فرض جو ہے چار سو پچاس سکیر فٹ ہے تو آپ نے چار سو پچاس کو ضرب دینی ہے ایک سو چالیس اشاریہ پینسٹھ روپے کے ساتھ تو آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو آئے گی وہ 63,250 شاریہ پانچ روپے آئے گی تو اس طرح آپ اپنے چپس کے فرض کی ٹوٹل کاسٹ نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اجپال پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا جب بھی ہم نیکسٹ کنسٹرکشن کے حوالے سے انفارمیٹک ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ساب سے پہلے نوٹیفیکشن آپ کو ملے گا اور اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کائزار ضرور کیجئے گا تو یہ جو ویڈیو میں آپ چپس کا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ چپس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مکمل فنشنگ کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر آئی بٹن میں منشن کر دوں گا اس ویڈیو کا لنک آپ اس لنک کی مدد سے ہماری یہ مکمل فنشنگ کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو مزید اگر آپ زلچکوال میں کنسٹرکشن ورک کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو مزید ہم نے بہت سی ویڈیوز کنسٹرکشن کے حوالے سے بنائی ہوئی ہیں آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تو انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک خوبصورت ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئیں گے تو تب تک دیجئے ہمیں اجازت دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ